اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے ہیں آپ امید ہے کہ آپ بہت اچھے ہوں گے دوستوں آپ سے میں گزارش کروں گا اس ویڈیو کو آپ آخر تک ضرور دیکھیں اس لیے کہ ہمارے بہت سارے ساتھی کمنٹ کر رہے ہیں کہ بھائی آپ پہلے بہت ویڈیو بنایا کرتے تھے کہ وقف بوٹ کا یہ ہوا یہ ہوا اتنے کروڑ لوگوں نے میل کیا لیکن اب کیا ہوا فیصلہ کب آئے گا کیوں نہیں بتا رہے ہیں تو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتانے والے ہیں کہ ہم نے تو جے پی سی کو میل کے ذریعے اپنی رائے پیش کی ہے تو اب ہمارا فیصلہ کب آئے گا تو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو وہ بھی بتائیں گے دوسری بات بہت سارے لوگوں کا یہ بھی کمنٹ ہے کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مکیش امبانی کا گھر جو ہے وہ بھی وقف کی زمین پر ہے تو کیا یہ بات صحیح ہے تو وہ بھی میں آپ کو بتانے والا ہوں اس ویڈیو میں اور بھی ضروری باتیں ہم آپ سے اس ویڈیو میں کریں گے تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں دیکھیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ ہم لوگوں نے جو جے پی سی کو میل کے ذریعے اپنی رائے پیش کیا ہے تو ہم لوگوں کی پوری تعداد جو ہے دھائی کروڑ سے زیادہ ہے بہت سارے لوگ تین کروڑ چار کروڑ بتا رہے ہیں وہ ایڈیٹنگ کے ذریعے بتا رہے ہیں بلکہ ایڈیٹ کر کے بتا رہے ہیں وہ بلکل غلط ہے اس لئے کہ میں نے بہت سارے پوشٹ دیکھے ہیں بہت سارے ویڈیوز دیکھے ہیں اس میں بتایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کی طرف سے بڑھا چڑھا کر کے افواہ فیلائے جا رہا ہے کہ ساڑھے تین کروڑ چار کروڑ لوگوں نے میل کیا ہے یہ بلکل غلط بات ہے بلکہ بس اتنا بتایا جا رہا ہے دو کروڑ ساٹھ لاکھ یا پچپن لاکھ کے قریب بتایا جا رہا ہے مطلب پورا دھائی کروڑ میل کے ذریعے ہماری رائے پہنچی ہے اس سے زیادہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو اتنے لوگوں کا اب یہ بھی سوال آ رہا ہے کہ فیصلہ کب آئے گا ٹھیک ہے فیصلہ جو ہمارا آنے والا ہے اسد الدین عویسی صاحب نے کہا ہے کہ مسلمانوں آپ کا شکریہ جو میں نے آپ سے کہا آپ نے لبائک کہا اور لبائک کہنے کے بعد آپ نے میل کے ذریعے رائے پیش کیا تو اب آپ فیصلے کا انتظار کریں اور یقین مانیں اس بل کو ریجیکٹ کیا جائے گا اس لیے کہ ہم مسلمانوں نے اپنی ہمت دکھائی اور ایک جھٹ ہو کر کے اس کام کو انجام دیا ہے سب لوگ حیران و پریشان ہیں اس لیے اسد الدین عویسی صاحب کا کہنا ہے کہ سمجھو فیصلہ ہمارے حق میں ہو گیا لیکن اب اس کے بولنے کا انتظار ہے کہ بھائی جو آپ کہہ رہے ہو وہی ہوگا دوسری بات آپ کو پتا ہے کہ وقف بوڑ کا جو بل آ رہا ہے اور بل آنے کا اعلان ہوا تھا اس کے ویرود میں ہم لوگوں نے میل کیا ہے ٹھیک ہے ہم مسلمانوں نے دھائی کروڑ سے زیادہ لیکن ہمارے غیر مسلم بھائی نے اس کے سمردھن میں انہوں نے جی میل کے ذریعے اپنی رائے بھیجا ہے سمجھ رہے ہیں انہوں نے میل کیا ہے کہ ہمیں یہ چاہیے یعنی جو آپ وقف بوڑ کا بل لارہے ہیں وہ چاہیے ہمیں تو انہوں نے سمردھن میں میل کیا ہے ان کی تعداد بھی بتایا جا رہا ہے ستائیس لاکھ سے اٹھائیس لاکھ ہے زیادہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے مسلم کا اور غیر مسلموں کا آپ کو بتا دیا دوسری بات بہت سائے لوگوں کا کمنٹ نہیں بلکہ چھ سات کمنٹ ہمارے پاس ایسے آئے کئی ویڈیو بھی میں نے دیکھا تحقیق کرنے کی کوشش کیا تو معلوم چلا جو لوگ پوچھ رہے ہیں آپ میں سے بھی کتنے بھائی ہو سکتے ہیں کمنٹ کیے ہوں گے کہ مکیش امبانی کا گھر جو ہے وقف کی زمین پر ہے تو ہاں یہ بات بالکل صحیح ہے کہ مکیش امبانی کا جو گھر ہے ابھی ہندوستان کے اندر سب سے نمبر ون پہ ہے وہ پیسوں کے معاملے میں تو ان کا جو گھر جس زمین پر بنا ہوا ہے وہ بھی وقف کی زمین پر ہے تو اگر یہ بل پاس ہو جائے گا تو صرف خطرہ مسلمانوں کو ہی نہیں ہندووں کو ہی نہیں بلکہ یہ جو بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں جو وقف کی زمین کو قبضہ کیے ہوئے ہیں ان لوگوں کے بھی بینڈ بجیں گے ایسا نہیں ہے کہ صرف مسجد اور مندروں پر ہی ایسا کچھ ہونے والا ہے ان لوگوں نے بھی بہت زمین قبضہ کی ہوئی ہیں لیکن ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ جو وقف پر بل آنے والا ہے وہ بل نہیں آئے گا اس کو کینسل کیا جائے گا اس لیے کہ زیادہ لوگ جو ہے اس کے مطلب ویرود میں ہی کھڑے ہوئے ہیں کوئی بھی سمرتن میں نہیں کھڑے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ یہ بالپاس نہیں ہوگا اور میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ آپ انتظار کریں کہ کب تک فیصلہ آئے گا بلکہ ایک ہفتہ بھی لگ سکتا ہے دس دن بھی لگ سکتا ہے پندرہ دن بھی لگ سکتا ہے اس لیے کہ بہت سارے معاملات ہیں بہت سارے باتوں کو سمجھنا ہے ہے نہ آپ جانتے ہی ہیں کہ سرکاری کام تھوڑا دیر سے ہوتا ہے تو اسی طرح سے جو ہمارا کام تھا ہم نے کر دیا ہے انشاءاللہ فیصلہ ہمارے حق میں آئے گا بہتر ہی آئے گا تو آپ سے گزارش میں یہ کروں گا کہ آپ نماز کے بعد جو اپنے لئے دعا کرتے ہیں اس میں یہ بھی دعا کریں ہے نہ وقف ووٹ کے بارے میں بھی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حق میں فیصلہ فرمائیں اور ہم مسلمانوں کو پانچ وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرمائیں انہیں ضرور یاد رکھیں آپ ہمیں بھی یاد رکھیں میں بھی بہت ہی بڑا گنہگار اور پاپی انسان ہوں تو آپ بھی مجھے دعا میں ضرور یاد رکھیں انشاءاللہ و تعالی میں بھی آپ کو دعا میں ضرور یاد رکھوں گا اور ویسے ہر موڑ پر رکھتا ہی ہوں تو آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں پھر دوسرے ویڈیو میں جب تک کے لئے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ